بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں اور پاکستان کا نوجوان اس حوالے سے کتنا دلچسپی لے رہا ہے اور انٹریشنل اگر ہم بات کریں تو ہمارا پڑوسی ملک انڈیا چونکہ آئی ٹی میں بہت زیادہ آگے ہے اور ہمیں یہ چیزیں بھی انڈیا گو کے ہمارا دشمن ہے لیکن ان چیزوں کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ٹیکنالوجی موجودہ دور میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو ٹیکنالوجی میں آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور ساتھ ساتھ لابنگ ہمارے ہاں سبجیکٹ ہی نہیں ہے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہم لابنگ کو ایس سبجیکٹ نہیں کروا سکے تو یونیورسٹیز کو لابنگ کے حوالے سے بھی اور جو ہماری حکومت ہے اس کو بھی انٹریشنل لابنگ کے حوالے سے فوکس کرنا ہوگا تاکہ ہم ملٹائنیشن کمپنیز کے اندر اپنے لوگوں کو بیج سکیں لابنگ کر سکیں تاکہ پاکستان کا ایمیج مزید بہتر ہو عدیل مرسا صاحب چونکہ آپ انٹریشنل سطح پہ جاتے ہیں وہاں پہ سیمین آرٹس بھی اٹینڈ کرتے ہیں پھر آپ خود یو ایس میں رہ رہے ہیں ہمارے ہاں لابنگ سبجیکٹ ہی نہیں پڑھایا جاتا پاکستان میں ارنا کسی کو پتا ہے لابنگ ہوتی کیا لابنگ کیوں ضروری ہے تو جب تک آپ کی ملٹائنیشن کمپنیز میں آپ کے بندے نہیں بیٹھیں گے گوگل میں پاکستان کے لوگ نہیں بیٹھیں گے تو گوگل کے حوالے سے پولیسیاں اچھی کہاں سے آئیں گی بلکل اچھا تو اس پر آپ کی بات ہوتی ہے یونیورسٹیز کے ساتھ جو لوگ ہمارے تھنگ ٹینک کا حصہ ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے کہ اس پولیسی پہ بھی فوکس کریں جی دیفنیلی یہ بڑا اچھا ٹاپک آپ نے انڈیکیٹ کیا ہے کیونکہ لابی کسی بھی ملک کی جو معیشت ہے اس کے لیے ایک بڑی ایمپورٹن چیز ہے اور اس میں ہمیں پولیٹیشنز کو بھی آنا چاہیے اور انسٹیٹوٹس کا کافی اس میں ہاتھ ہونا چاہیے جیسے بہریہ یونیورسٹی کا کافی انگیجمنٹ میں نے دیکھا ہے جو کہ باہر میکروسوفٹ اور گوگل اور کمپنی میں جو پاکستانی کام کرتے ہیں تو وہ بڑی ہیلپفول ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک آپ اگر مجھ سے پوچھیں انڈیا ہمارا yes we call it them enemy but you should learn from your enemy تو ہمیں جو اچھی چیزیں وہ کہیں سے بھی اڈاپٹ کرنے میں شرم نی ہونی چاہیے تو ہمارا فوکس یہ کہ اگر آپ دیکھیں یو ایس میں جتنی بھی ٹیکنالوجیکل کمپنیز ہیں ان کے جو سی ٹی اوز اور سی ای اوز ہیں they are mostly from india 70% are them from india تو اب ہمارے بھی ہیں کچھ لوگ وہاں پہ لیکن وہ آٹے میں نمک والا چکر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ایک community create کریں جہاں پہ اس طرح کے انٹرپینورز اس طرح کے thoughtful leaders جو ہیں وہ آپس میں connect ہوں اور پھر اس کو promote کریں پاکستان میں بہت اچھی بات ہے نزوان صاحب یونیورسٹیز میں یا سکول لیول پہ ہوتا تھا بچوں کو ہم نے دیکھا کسی دور میں ہوتا تھا کہ بچوں کو چیزیں منیج کرنے کے لیے ان سے ایکٹیویٹیز کرائی جاتی تھی اور وہی ایکٹیویٹی بسیکلی ایک اچھا منیجر بچہ ایک اچھا منیجر بن جاتا تھا اس کو چیزیں سیل کرنا آ جاتی تھی پروجیکٹس دیے جاتے تھے وہ کانسٹ ختم ہو گیا ہے ہم یونیورسٹیز میں دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی پیکٹس نہیں کروا جاتی کیا وجہ ہے کہ ایک تو اس طرح کے انیشیٹیوز نہیں لیے جا رہے ہیں اور دوسرا آج تیکنالوجی کا دور ہے اور اگین یونیورسٹیز صرف لیکچر تک ہی محدود رہتی ہے وہ بچوں کو بریج نہیں کر رہی کہ انڈیسٹریل سیٹ اپ ہے وہ لوگ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اور اکیڈمیا کو بریج کر سکے تو اس پہ اتنا لیک کیوں آ رہا ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا اگر ہم اس پر ایک جینریک ایک پوائنٹ اف لیں تو بالکل یونیورسٹی کا اس کے اوپر مختلف ہے انسٹینس کے وہ اکیڈمیا انڈسٹریز پہ لنکیجز پہ کام تو ہو رہا ہے لیکن اس کی جو لائک ہے لیکن جیسے اگر ہم اپنی بات کریں کہ ہم نے یہاں پر مختلف اس چیز کو مد نظر رکھت ہوئے ہم نے یہاں پر پروگرامز انیشیئٹ کی ہیں جیسے ریسنٹلی ہم نے جینوری کے اندر ایک آئی ایسر جو یونیورسٹی آف کراچی انٹیویویشن کے ساتھ ملکے انٹرنیشنل سٹارٹ اپ لیک کیا جس کے اندر ہمارے پاس فورٹین ہنڈر لوگ آئے پورے پاکستان سے چاروں پرومنسز سے اس سے پہلے پھر ہم جو اپنا ایک بی آئی سی کے نام سے لانچ پیٹ کرتے تھے اس میں ہم جو ہے پورے آلموس کراچی سے لوگوں بلواتے تھے اس کے علاو ہمارے پاس جو ہمارا ایک الیکٹرکل انجنرنگ دپارٹمنٹ ہے اس نے گیک اور گیک کے علاوہ مختلف پروگرامز اس کو رن کر رہا تھا اسی طرح سے ہمارے نیورسٹی میں جو کمپیٹر سائنس دپارٹمنٹ ہے اس نے سوپر قوم اور سوپر قوم کے علاوہ جو ہمارے ڈیفرنٹ دپارٹمنٹ ہے وہ مختلف اس طرح کی ہم انگیجمنٹس رکھتے ہیں سنونٹس کے لیے کہ تاکہ اس کو پہلی تو یہ ہے کہ you have to compete means that you have fear that you need to kill that کہ بھائی آپ نے کہیں جا کے پیش ہونا ہے اور کچھ پریزنٹ کرنا ہے that's the most important thing کیونکہ یہ جو ڈر ہے نا وہ ان کو گھراتا ہے کہ ہم ہار جائیں گے تو کیا ہوگا اگر کسی کے سامنے ہم نے غلط بول دیا تو کیا ہوگا تو اس چیز کی پریکٹسز دیکھتے ہوئے ہم لوگ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں اور بھی نیورسٹیز کر رہی ہیں but you are right انجینرک اگر میں پورے اس وقت پاکستان کی بات کروں تو اکیڈیمیاں اور ایک انڈسٹری کا گیپ ہے ہر کوئی اس کو لنکیجز کو کم کر رہا ہے جس میں میں اپنی اوارڈنگ بارڈیز کو بھی تینک فول کروں گا جس میں پیس ہی ہے پاکستان انجنیرنگ کونسل انہوں نے اپنی ایک کمیٹی منائی ہے سن کی اسی طرح ایچ ایسی نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے تو اس وقت کام ہو رہا ہے اداروں کی طرف سے بھی انسٹیوشنز کی طرف سے بھی ہماری ان اکریڈیشن بارڈیز کی طرف سے بھی ان آئی ہوپ انشاءاللہ نیر فیوچر کے اس کا جو لنکیجز ہے بہت تو کیوں کیونکہ اگر ہم بات کریں ابراٹ کی تو وہاں پر اکیڈیمیا کے پاس انڈسٹری آتی ہے جبکہ یہاں پر اکیڈیمی یا انڈسٹری سے جا کے پوچھنے تا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں جبکہ باہر جتنی ہی ریسرچ ہے انویشنز ہے وہ یونیورسٹی سے ہوتی ہے ادارہ یونیورسٹی اس کے پاس آتے ہیں ان سے پوچھنے کے لیے آپ کس طرح کرتے ہیں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا انشاءاللہ بلکل آئے گا اور آپ جیسے جو لوگ ہیں جو ٹیچس ہیں نوجوان ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور یہی اسی چیز اور اسی ویل پاور کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ پاکستان مزید ترقی کرے گا امیر اگر ہم اس کی بات کریں بلوک چین آج کل بہت زیادہ اس پہ ڈسکیشن بھی ہو رہی ہے اور یہ ہے کیا بیسیکلی اور کس طرح اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں کس طرح ہمارے جو آم ناظرین ہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ٹیکنکلی یہ ہے کیا ہمارے بلوک چین کو بلوک والا بلوک سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی چیز بلوک تو نہیں ہو رہی تو بلوک چین ہے کیا یہ تھوڑا سا بتائیں مارے ناظرین کو دفیر میں بہت ایک کپلیٹ ایکسپرٹ ڈس لیکن یہ ہے کہ بہرال جتنی انڈسٹینڈنگ ہے وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ بلوک چین جو ہے وہ ایکچلی ڈجیٹل لیجر ہے جو کھاتا ہوتا ہے جو ہاتھ سے لکھتے ہیں جو ہاتھ سے لکھتے ہیں جو آپ نے دیجیٹلی کنورٹ کیا ہے دیجیٹلی میں بھی پھر نوملی بندہ کہتا ہے جو نومل سوففیرز ہیں وہ سوففیرز کے اوپر بھی کام تو ہو رہا ہے بہرال وہ دیجیٹلی آپ نے اپنے ڈیٹا انوینٹری اور ارپ سسٹمز یہ موجود ہیں تو پھر بلوک چین کی کیا سروعت پڑھ دیتی ہے تو پھر بلوک چین اچھلی اس سے بھی ایک اور لیویل ہے کہ اس میں آپ کیا کہہ رہے ہتا ہے کہ آپ دیفرنٹ سٹیک Approld ڈسکر حالة کے زیرین کچھ بلوک بناتے ہیں جو ہیں جو انفرمیشن ہے وہ انفرمیشن ہے وہ انفرمیشن ہے وہ انفرمیشن ہے وہ انفرمیشن ہے اور تک کہ ایک تک کہ is verification نہیں ہوتی جو پورا ایک چین ڈیویلاپ جاتی ہے اگر اس میں اس کی جو اپلیکیشن ہیں وہ بڑے مزیگی ہیں اگر اگر اپکا ریل سٹیٹ ہے اب ریل سٹیٹ کے اگر آپ کی زمینوں کی زمینوں کا جو ڈیٹا ہے وہ ویڈیفائی ہوتا ہے ملٹیپل اداروں سے فر اگر دس پندر اداروں سے ویڈیفائی ہوتا ہے تب جا کے وہ آپ بولتے یہ کاغذ ویلیڈ ہے اگر اگر آپ بلکچین تکنولوجی ریل سٹیٹ میں لگائیں گے تو جو اگر آپ کو جو اپڈیٹ کرنے کے لیل سٹیٹ کے اندر یہ ملٹیپل جو نوڈز ہیں جو کہ انفرمیشن بھیرہی ہو گئے اس زمین کے بارے میں وہ انفرمیشن دے پھر وہ انفرمیشن جب بلک میں بلک میں کنورد ہو جے گی تو اب وہ فیکس ہوگی اب اگر آپ نے اس کو ابڈیٹ کریں تو جب تک وہ ساری کے ساری کے ساری سٹیگھولڈرز کنفرم نہیں کریں گے جب تک وہ اپڈیٹ نہیں ہوگی اور جو پریویسی ویلیو ہے وہ کبھی کہیں ڈیلیٹ نہیں سکتی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کیا؟ اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ کی حالتا ہے آپ کا انیز سو سو ستر میں کئی پلود تھا اس کی انفرمیشن بھی آپ کو ملے گی اور یہ سارا انفرمیشن اندر 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 بلوکس پر راگی تو دنیا کے اندر جو کافی سارے بڑے بینکیں ہیں وہ اپنی ساری کی ساری ساری انفرمیشن کو بلوکچین پر لے لیے لئے لئے ان کو پتا ہے کہ یہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں یہ جو ڈیٹا ہے وہ انمیوٹیبل ہوگا اور سیکیور ہوگا سیکیور ہوگا اگر آپ کے پاس ابھی جو اپنے سیبر سیکیورٹی بھی اگر آپ سمجھتے ہیں تو کیا ہے اگر آپ کی انفرمیشن اگر سیکیور نہیں ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ سب کچھ ڈیجیٹل بے جا رہے ہیں تو جو ڈیجیٹل اٹیک ہوں گے نا دنیا میں وہی بڑے خطرنا ہوں گے وہی بڑے خطرنا ہوں گے بلکل اچھا اس پہ چونکہ روشن پاکستان بنایا جا رہا ہے ڈیجیٹل کی اگر آپ بات کرے پاکستان کا انیشیٹیو ہے تو پھر اس انیشیٹیو کو آپ کے سر دیکھتے ہیں نہیں وہ زبردست انیشیٹیو ہے کہ آپ کو ظاہر ہے ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جانا ہے ڈیجیٹائزیشن بہت ہی فنڈیمنٹل ہو چکی ہے ٹھیک ہے لیکن سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ اگر ڈیجیٹل کو اگر آپ سیکیور نہیں کریں گے تو یہ تک اللہ حدی جے آپ کے لئے سا کریں گے مگو آپ اس será کے سیکیور، تو کیوں اگر مکنٹے کیا تو اس میں آپ ک شيئے بیٹھ cafeteria از پردس مجreach دونے گے ایسی اپس ایدارے بنانے بیٹھے جو کچھ ایدارے ہیں صحیح لیکن ان نوے یکر Span rendered خودم اگرror کی آزاداری ، یکرین، البتور اگر انگرceed لکھا کہ رسیہ ایڈجیٹل پردس کس اٹری جانا نو prends lasے ورنے و VereNsehen دن ہーん دن میاں اور اب تک سر پلس ہو گئے ہے سپیر امیرس کے شئے بلوکچین کا ایک چیز بہتا ہوں کہ یہ ایک برنسپرنسی کامل ہے اور وہی پاکستان کا پرابلم ہے اسی لئے ہی دلی ہوں جانب کاملہ تک سنوازیں گے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ بلوکچین میں ابھی نہیں جان کرتے ویدن نیکس یر این ایک چیز یوں بی بہائنڈ اور سپوز آپ کہتے ہیں کہ اس پورا اور امریک آنڈیڈا اور یہ ساری کنٹریز تو بلوکشین پہ چلی گئے ہیں تو پاکستان کا سسٹم تو لیگیسی سسٹم ہو گیا آپسولیٹ ہو گیا وہ ان انٹرنیشنل سسٹم کے ساتھ بات نہیں کر سکے گا کنیکشن نہیں کر سکے گا تو ہمیں ابھی سے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے جو بھی ہمارے تھوٹ لیڈرز ہیں جو سپیشلی گورنمنٹ سائٹ پہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک اگین لابی بنائیں یا ایک سیلیکٹڈ لوگوں کے ایک گروپ بنائیں جو کہ اس پہ کام کریں اس پہ ایک چیز بھی ہے جیسے یہ شاید ریلیمنٹ بھی ہوگا کہ ایف ایٹی ایف پہ جو ہم فسے ہیں اس کی بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ چونکہ ہمارے پاس نیچی ڈیٹا نہیں تھا جو ہم نے پیسہ لیا ہوا تھا وہ کہاں خرچ ہوا کیسے ہوا تو اگر آج ہم اس میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ سچ سے یہ دیمت خان صاحب والی بات ہے کہ آپ کو انگلش سیکھنی پڑے گی اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے ہمارے سائبر سے ریلیٹیڈ جو میر بات کر رہے تھے تو ہمارے پاس کیا ساپٹیئر انجینئرز اور یہ لوگ موجود ہیں اگر ہم پاکستان سے پاکستان کی بات کریں تو کیا ہمارے پاس کی سکل موجود ہے جی جی یہ سکل موجود بھی ہے اس پہ کام بھی ہو رہا ہے ڈیفرنٹ فورومز بھی ہیں پھر میں تھوڑا تھا یہاں پہ ایچی سی کو اور گورمنٹ کو اور خاص کر کے انیشیٹیوز کو دیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں بیریہ یونیویسٹی نے جو نیشنل سینٹر فور سائبر سیکیورٹی ہے لاسٹ ٹوئیئرز پہلے وہ ون کیا ہے اسلام آباد کے اندر وہ ہمارا سینٹر آل موسٹ کمپلیٹ ہے اور اس پہ بھی کام سٹارٹ ہو جائے گا اسی طرح سے ڈیفرنٹ ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں پھر اس میں ایک ہمارا ایک جو کہ نمائیہ ہمارا شاگرت ہے اس کراچی کے امپرس کا بیریہ کا عبدالعافظ بلوچ جو کہ اس نے سائبر سیکیورٹی کے اندر and he is the first پاکستانی ہے کہ گوگل میں اس کا بگ اس نے فوائنٹ کیا تھا 2014 میں اور دنیا کی top 10 list میں as an ethical hacker اس کا نام شامل کیا گیا تھا اور paypal جو کلیم کرتا ہے کہ کچھ اوری ہو تو ہم دیں گے اس کو اس نے بگ نکال کے اور پوری میڈیا نے اس کو coverage کیا تھا کہ 10,000 US ڈالر بھی دی ہے اور اس کو جاپ کے اوپر کے اس نے کہا نہیں میں بہریہ پڑ رہا تو ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں پاکستان کے اندر اس پر کام بھی ہو رہا ہے لیکن میں اس پر یہ بات ضرور کروں گا کہ HEC کی طرف سے ہی تقریباً one and a half year سے گو ترکی میں جانا ہوا تو وہاں پہ جو اس وقت ان کا تسیڈے جو ہے ترکیش ہائی کمیشن جو ہے ان کے ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی زبردہ سے ایک بات کی تاکہ میں اس پروگرام کے حالے سے اسکولز میں بھی ایک میسج دینا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے الگ سے بلایا اس پر انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے سکولز میں یہ تین چیز دو رہی ہیں اسکولز نے کہا اس نوک کالج اس نوک یونیورسٹی اسکولز میں نمبر ڈیک باکشن کیا آپ کے سکولز کے اندر یہ چھوٹی موٹی چیزیں اس کی پروگرامنگ کرائی جاتی ہے انہوں نے کہا اے آئی کے اوپر کیا اس کے اوپر سکول لیویل کے اوپر کچھ پروگرامز کرائی جا رہے ہیں اور تیسرا سائبر سیکیورٹی اس نے کہا یہ تین چیزیں ہیں کیا آپ کے سکول میں کرائیں جا رہی ہیں میں نے کہا ابھی تک تو نہیں انہوں نے کہا اس کو اسکوز کر لیں نہیں تو آنے والے دس سالوں میں آپ پتھروں کے دور میں ہوں گے یہ میں ان کا اس وقت جملہ کوڑ کر رہا ہوں گے اگر اگر ہم بات کر رہے ہیں سیبر سیکیورٹیز کی اتھیکل ہیکنگ کی انہوں نے بھی بات کی ہے ہے کیا آپ نے ویب سائٹ بنائی ہے اور اگر میں ایک اتھیکل ہیکنگ ہوں تو میں کیا کروں گا یا ہی ایک ایک اتھیک ہے اس وقت جانب کو تزال کی تابع یا آپ کے ویب سائٹ میں بخش ہو سکتی ہے hu ایک ایسی طرح ہے دنہ تحکیل ہوتا ہوتا ہے جو ہوتا ہے کیا آپ کے ایسی طرح ہے کیا سکر ہے ایسی طرح ہے ایسی طرح ہے اٹھیک ہے لیکن آپ کی ور pompز رکھے ہے Leader ، لیکن آپ کو صحیح کر دے گا جب آپ کو ایک ایک ہوگا تو آپ کو ایک سکر کریں بات کر رہے ہیں تو یہ بہت ضروری اس لیول سے ہے کہ آپ اگر بینکنگ سسٹم دیکھیں ہم ایٹی ایم کے اوپر جا رہے ہیں ہماری آن لائن بینکنگ شروع ہو گئی ہے پاکستان کے اندر بڑی مشکلوں سے ہو گئی ہے لیکن اب جو ہے جس طرح اور چیزوں میں ہم آنا چاہاہے ہیں کہ جو تلین اور ایزی پیسہ اور یہ وہ اب یہ ابھی تک اس وجہ سے یہ میننسٹریم نہیں ہو پاری چیزیں کہ بھائی اگر آپ ذرا سے بھی ولنرابل ہیں تو کیا ہوگا کہ سارا کا سارا پیسہ آپ کے سسٹم سے اٹھا کے کئی اور سلا جائے تو اسی لئے اسی لئے اسی لئے ایپورٹنٹ کے ایتھیکل ہیکنگ کا مانب یہ کہ ایتھیکل وہ لوگ جو انڈیپینڈنٹی کر رہے ہیں یوں سمجھے کہ سیکیورٹی چیک ہے کہ آپ نے ایک چیز بنا نہیں اس کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ یہ یہ ایریا سے جو آپ کے بھی انکو آپ کو انکو آپ کو انکو آپ کو انکو کتنا ڈیٹا موجود ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے فری لانس کے لئے تیار کر چکے ہیں یا کانٹیکٹ میں ہیں ایک مطلب رف آئیڈیا اور دوسرا یہ کہ اس پروپوزل کے ساتھ کے حکومت چونکہ نوکریاں حکومت کے بس کی بات ہوتی بھی نہیں ہے اور تھوڑا سا ہمارے ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کا کام ہے حکومتیں آپ کو اچھا ماحول دیتی ہیں وہ آپ کو کوڈینیٹ کروا رہیتی ہیں سہولتیں دیتی ہیں ٹیکس کے بہت زیادہ ایشوز ہیں اور ایک تو یہ بہ ہوتا حکومتیں دیتی ہیں جو ہوتا ہے کہ فری لانس کے مجھے ہیں چھوٹ ملی یا اس پہ کوئی باتحیت ہو کری ہے آپ کی اکمل سے تیکس کم ہوں نسبتا جو ہمارا پاور سیکٹر ہے اس سے جی اگر تیکس کے جان تک بات ہے تو فریلانسر کے لیے سبسیڈیز ابھی اویلیبل ہیں ای تنک ون پرسنٹ تیکس ہے فریلانسر کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیویلپ کنٹری کی بات کریں تو ان کا پورا انفرسٹرکچر تیکس کے اوپر ہی چلتا ہے ہم وہاں بیٹھ کے ٹوانٹی تو تھرٹی پرسنٹ تیکس دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہاں پہ جاتا ہے وہ انہی دیویلپمنٹ میں جاتا ہے تو تیکس سے کبھی نہ گھبرائیں آپ وہی پیسے ایکسٹرا اپنے کسٹمر سے مانگ لیں اور وہ آپ آگے تیکس دے دیں تو مطلب یہ اگر آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ بھی تیکس کی وجہ سے میں کام نہیں کروں گا تو یہ صحیح بات نہیں ہے دوسرا آپ نے دیٹا سے کرسن کیا کہ بھئی ہمارے پاس کتنا ہے ہم نے لاشت یئر یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہے جو پلیٹ فرم اون بورڈن کا تو ہمارے پاس الحمدلللہ علموست تھاوزن لوگ ہیں پاکستان میں جو فریلانسر کام کر رہے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں جن کو ہم ٹریننگ پروائیٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی سٹیکس میں جس میں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں صحیح تو ہمارا آپ ان کو چارچ کرتے ہیں نہیں ہماری ٹریننگ جو ہے بالکل فری آف کاسٹ ہے صحیح the only requirement we have is کہ ہمیں پتا چلے ہم آپ سے کنیکٹ کر سکیں اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب کوئی فریلانسر ہم سے ریجسٹر کرتا ہے ہماری ویب سائٹ پر بہت حچی بات ہے اور عزیزماد صاحب آپ زیزماد صاحب آپ کے اختلاف اس بات سے کہ جورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ جورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا جورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا لیکن جوپس کے لیے محوت دے نا اس کا کام ہے یہیہا اصلي پہلے والسلویٹ ہے کہ اس کے البچانچم announcement عدم پاکستان کے اندر manufacturing base وہ ہے ہی نہیں ہے میں اب ختم ہو گھتے ہی جا رہے ہیں آپ نے ایسا انوارمنٹ دے گیر فریلانسک کے اپنے پورے ایسی ناستی آئیے میکنم وہ اپنے پورے وقتی آئیے او تاہیں ایسی ایسی من ملک سے استعمالی دیکھنے اس کا نجل ہے کہ تماماً اس کے لئے ملک فوائنڈنی میں درمائی جمعید اگر آپ سنید کے لئے بمکنن جانسی جو ہرمانی بی پاکستان جو مینیفیکچرنگ کو سپورٹ ہے وہ تو بہرحال ریاست کی طرف سے بالکل ہے اس پر کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ادھر آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ادھر حکومت ہے حکومت تو سرکاری نوکری تو ایک ہی دے گی نا ٹیچر ایک ہی لگے گا لیکن پرائیویٹ ٹیچر تو پانچ سو لگ سکتے ہیں تو اس کے لیے ماحول بنانا حکومت کا کام ہے اور حکومت کو کرنا چاہیے اور موجودہ حکومت تھوڑا سا فوکس کر رہی ہے اس معاملے پر اللہ کرے کہ مزید بہتر ہوں ریزوان صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں خاص طور پر جب ہم اکیڈمیا کی بھی بات کرتے ہیں اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کی بھی بات کرتے ہیں سوشل سیکٹر اس میں کتنا اس کی کتنی افادیت ہے چونکہ ڈیجیٹل پر آپ کو ہم دیکھتے ہیں ڈیجیٹل گوگل ایڈز کے ذریعے ہمارے بچے بہت اچھی ارنگ کر رہے ہیں اچھے ہیں اور وہ آپ کو برپردر بیج رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کی اس پرڈیکٹ کو ہم اتنا مارکیٹ کر دیں گے یہ ہمارا بجٹ ہے تو اس پر کتنا کام ہو رہا ہے سوشل سائٹ پر میں بلکل اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے لوگوں نے اس کے اوپر اس لیے ورک آؤٹ کیا ہے کہ آپ یوٹیوب کی آج کوئی ویڈیو دیکھ لیں چلے یہ پروگرام ریکارڈ ہو کے جب آئے گا تو اس کے اوپر بھی وہ ایک ایڈ چلا دے گا کوئی بھی اس وقت پرموشن کر رہے ہیں ایوین فیس بک ہو ٹھیک کہ اس نے بھی اس کو ایڈ کو کم کیا ہوا ہے یا کوئی بھی پریٹ فارم لے لے اس پر ڈیجیٹل تمام لوگ ایڈ پر آگئے ہیں اور لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اور پھر یہ ایک ڈیڈا کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا انفلوینس کیا اتنے آپ کے ایڈ کو دکھایا لوگ دیکھتے ہیں اگزامپل دیتا ہوں میری چھوٹے بچے ہیں کیونکہ وہ یوٹیوب پر کارٹنز بغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے دیکھ رہے ہیں بابا مجھے یہ چاہیئے اسی طرح سے دو تین اور پروڈکٹس ہیں ابھی وہ مارکٹ میں نہیں لانچ ہوئی تھی ٹھیک ہے نا بسکٹ جو خاص خیر تھا وہ تو انہوں نے دیکھ رہے ہیں تو ایک نیز تے اور انفلوینسنگ اور لوگ اس پر کام کر رہے ہیں پاکستان سے بھی کام کر رہے ہیں اور جو ہماری ینگ سٹوئنٹس پڑھتے ہوئے بھی ہیں کیونکہ کام سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ لیتے ہیں کمپنی ہیں کہ ہم آپ کو مارکٹ کریں گے جیسے مثال کے طور پر ایک ہمارا چھوٹا سٹارٹ اپ ہے پلے کے نام سے اس کے ٹین تھاؤزن اس پر پورے کسٹومرز ہیں آل آور دو ورڈ صحیح اور اس نے کمپنی کھولی ہے زبردان پروگرام کا وچکے وقت ختم ہو رہا ہے عدیل صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو بھی اور آپ کے وہ سٹوڈنٹس جو سٹارٹ اپ کی طرف ہانا چاہ رہے ہیں آپ اپنے پلیٹ فارم کے والے سے کیا مسئل ہے جی فرسٹ اپل میرا ایک ہی مسیج ہے عوام کے لیے کہ جتنی جلدی ہو سکے ٹکنالوجی کو ڈاپٹ کریں اس کو سٹم ایڈوکیشن کہتے ہیں باہر اور اس کو اگر آپ سیکنڈری سکول سے ہی سٹارٹ کریں تو وہ بہت آپ کے بچوں کے لیے سکل فل رہے گا بائی دے ٹائم وہ کالج میں جاتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے اور فری لانسنگ کا جہاں تک تعلق ہے ebelong.com آپ کے لیے اویلیبل ہے جہاں پہ دوسری پلیٹ فارم بھی ہیں تو فری لانسنگ کو پرموٹ کریں اس کو جوائن کریں تاکہ آپ اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے ارن کر سکیں ٹھیک ہے ریزوان صاحب سٹوڈنس کے لیے کیا باگام دیں گے سٹوڈنس کے لیے پروگرام یہ دنگوا کہ سب سے پہلے جو آپ نے کوئی بھی کام کریں کوئی پلیٹ فارم یوز کریں آپ نے ہر چیز کو ٹرائے کرنا ہے کیونکہ ہمیں بچپن سے جو سکھایا گیا ہے کہ زندگی میں یا تو ہم جیتے ہیں یا تو ہارتے ہیں ہی سکھایا گیا ہے سب دیکھ رہوں گے کہیں گے ہاں بٹ اس ہار کو ریپلیس کر دیں یا تو آپ جیتیں گے یا سیکھیں گے کہ کوئی ہار آپ کی ہار نہیں ہوگی کوئی بھی آپ کام یوز کریں تو اس کو آپ ضرور فوکس کریں یہ نہیں بھی ایک یہ اللہ ریپس یہ ہے ایک اب آپ کی سکتے ہیں اوہم ایٹ کیا کہیں گے نوجوانر سے اوہم اوہم اے تحالی پاکستان کو کرتا ہے اور اگر آپ کابل ہیں تو پاکستان سے باہر جانا آسان ہے پاکستان کے اندر رہ کے پاکستان کو چینج کرنا چاہے وہ ٹکنالوجی کے اندر ہو چاہے وہ ٹکلی ہو چاہے وہ سوشلی ہو چاہے وہ اکنومکلی ہو وہ زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اومیر آپ کا بہت شکریہ وزوان صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب عدلی مرسا صاحب سپیشلی آپ کا شکریہ آپ یو ایس سے آئے اور ہماری پروگرام میں شرکت کی ناظرین پاکستان ہمارے آج کے جو مہمان تھے ان کی گفت کو آپ نے سنی پاکستان اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ذرہیز ہے پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ بہت تیلنٹیڈ ہیں پلیٹ فارم کی ضرورت ہے اور یہ پلیٹ فارم کی اٹنٹی ون نیوز کا پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے اور اس طرح کے نوجوان جو پاکستان کی صحیح معنوم ہے خدمت کر رہے ہیں لیکن یہ وہ انسنگس ہیروز ہیں جن کا آپ کو نام نہیں ملتا جن کا تذکرہ نہیں ملتا جو ہیڈ لائنس میں نہیں ہوتے جو آپ کو ڈیجیٹل پہ نہیں ملتے لیکن یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا ہوگا ہمیں ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہوگا تاکہ پاکستان ترقی کرے چونکہ پاکستان ترقی کرے گا تو پاکستان کا نوجوان ترقی کرے گا اور پاکستان کی ایکانومی بھی بہتر ہوگی اور پاکستان کا انٹرنیشنل سطح پر ایمیج بھی بہتر ہوگا ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بعد